مولانا تاریخ جمیل حفظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ عرصے سے سیدنا علی علیہ السلام کو مولا کہنے کی ترغیب دلائی جارہی ہے اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں لیکن دیوبند کے اپنے مکتبہ فکر سے ہی ان کی بڑی شدید مخالفت ہو رہی ہے اس معاملے میں سوال یہ کہ ایک آدمی کہاں جائے چلیں جو قرآن و سنت کا فالوئر ہے وہ تو حق جو ہے وہ بات تسلیم کر لے گا لیکن جو دیوبند کے اندر خود موجود ہیں اور دونوں طرف دیوبند ہیں وہ کہاں جائے نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبند قرآن و سنت کے فالوئر نہیں ہے نہیں وہ تو تقلید کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی جائیں جہاں قرآن و سنت کے فالوئر کرنے والے جا رہے ہیں ان کو ادھر ہی جانا چاہیے اور اگر آپ تقلید پہ ہیں میں آپ کو بتاؤں امام اونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا تو حسینی بندہ ہی کوئی نہیں تھا امام اونیفہ تو حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے اور وہ پلی لیتے تھے حسین بن علی کی اس لیے تو ان کو جیل کارڈ نہیں پڑی ہے آل عباس کی خلیفہ منصور کی ہاروشید کا جو باپ تھا اسی وجہ سے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے انہوں نے سیدنا نفس زکیہ کے آگ میں فتوہ دیا تھا کہ ان کا یہ خروج جائز ہے تو یہ سارے کے سارا تماشا چلنا ہے یہاں پہ بھی ساری پیٹ کی کہانی چل رہی ہے کہ تارک جمیل صاحب نے جو مولا علی کا لفظ استعمال کیا ہے صرف استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پرانی زندگی پر شرمندگی ہے کہ ہمیں نبیل اسلام کے اہل بیعت کا جو دفاع کرنا چاہئے تھا ہم نے نہیں کیا تو میں کہتا ہوں تارک جمیل صاحب کا جو اخلاص تھا ان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں توبہ کی توفیق دیتی ہے الحمدللہ اور انہوں نے یہ جرت کر دی ہے اب دوسری طرف جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں لیکن میں جملہ بولتا ہوں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں ہیں جب ہم کہتے ہیں نہیں مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق کہتے ہیں ہم کون سے انکاری ہیں تو سر یہ آپ چیک کر لیں آپ کسی بریلویو کی تبہ بات نہیں کرتا دیوباند یا اہل عدیث کی مسجد میں آپ ایک بڑے سے چارٹ پہ عدیث لکھ کے لگائیں شام تک وہاں فتنہ فضاد دونے شروع ہو جائے آپ مجھے پکڑ لیے گا یہ عدیث عظم ہی نہیں ہوگی ان کو کیوں نہیں عظم ہو رہی اگر آپ کہتے ہیں ہم صحیح مسلم ٹو فور زیرو نمبر عدیث مانگتے ہیں اس لیے کہ آپ انکاری یقینا نہیں ہیں لیکن اقراری بھی ہونا پساند نہیں کرتے ہیں آپ کسی اسی طرح کے بندے کو یہ محرم کے دن اہین آج کل آپ جس کو علمی کتابی سمجھتے ہیں اس کو یہ میسیج لکھ کے کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ اس کے جوابی ٹیکس میں دیکھ لی جائے گا کیا کرتا ہے اور یہی بات آپ حضرت ابوبکہ عمر عثمان کے بارے میں جالی گھاڑ کے لکھ دیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا وہ کیونکہ ایک منٹیلٹی ڈویلپ ہوئی ہے یہ جتنے مولوین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دیوبنیوں کے انہوں نے خود اپنا پیٹ ننگا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولا تارجمی صاحب جو کر رہے ہیں اس سے ان کو تقویت ہوتی ہے اور سات آیات پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ تو یہ یہود و نصارہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں جو مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کرنی شروع کر دے کیا ان کی عظمت کا بیان کرنا چھوڑ دے و جیہن فی الدنیا والآخرہ ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کی اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں میں نے لیکچر ریکارڈ کروائے امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم جن کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے عیسائیوں کی طرف سے ہم حضرت عیسیٰ کے دفاع میں ہم نے ان کو امام الموحدین نکلت کیا کیونکہ ان کا اتنا سخت خطبہ قرآن میں سورہ مائدہ میں میرے رب نے ان کا دفاع کیا تو میں کیوں نہ عیسیٰ کا دفاع کروں اللہ تعالیٰ مادہ لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا کافر تو وہ لوگ ہیں بے شک جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيْحِ جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے یاکوب کی اولاد اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرط کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے جو اللہ نے نکل کی ہے اللہ صفائیہ دے رہا ہے کہ عیسیٰ ایسے نہیں تھے تو میں بھی ان دوبندیوں کے مفتیوں سے کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب سے دشمنی چھوڑ دو علی کے نام پہ جو کچھ کوئی غلط کر رہے ہیں اس کو برا کہو تمہیں تو علی کو فرنڈ سے اون کرنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے اور تارجمی صاحب نے ٹیکنیکل بات صحیح کی تھی انہوں نے کہا ہم حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر تو نہیں صدیق بھی ساتھ بولتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ فاروق بولتے ہیں حضرت عثمان کے ساتھ غنی بولتے ہیں تو علی کے ساتھ مولا بولنا چاہیے ان کا حق ہے اب وہ ظاہر ہے ان کو پتہ حدیث متواتر ہے جب انیوں کو بھی مسرد آمد میں جامعہ ترمزی میں سلکبرہ لنسائی کے اندر المستدل الحاکم کے اندر جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی اور مولا کا مطلب دلی محبوب بھی آقا بھی غلام علمانہ یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ نبیل اسلام اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جس کا مولا میں ہے اور ساتھ آیت پڑھ رہے ہیں نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو آپ نے اپنا حق جتا کے کہا کہ میرا اتنا حق ہے میں تمہارا آقا و مولا ہوں تو اب من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں جو مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی مانے پھر غدیر خون پہ نبیل اسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ گئی یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہوں فہذا علی کیون مولا ہوں اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھ ہے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھ ہے یہ تو دشمنی ہیں مول لے رہے ہیں پھر صحیح مسلم کی حدیث ٹو فور زیرو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ان کو مولا لف سٹیڈ لگ گی اور وہ ایک وہ لالداری والا بیٹھا مکہ کے اندر بیٹھ کے حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے حرم کی حرمت کو پامال کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ اس سے جو ہے نا وہ دیکھیں شیعہ کو تقویت ہوتی ہے تو میرے بھائی دنیا میں ہر چیز سے کسی نہ کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے شیعہ کو اس سے تو صرف تقویت نہیں ہو رہی ہے شیعہ کو تو اس سے بھی تقویت ہو رہی ہے تو آپ یہ چھوڑ دیں آپ درود شریف تشہود میں پڑھنا چھوڑ دیں یعنی آپ اپنا چیرہ خود پیٹ کے سرکھ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں اسلام کو کسی سے تقویت ہو رہی ہے کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے اور بلکہ وہ جو منکرین حدیث وہ کیپٹر عثمانی پارٹی وہ تو کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ شرک کی جڑ ہے اس حدیث میں کیونکہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں تو قبروں سے مانگتے ہیں وہ بھئی نبیل اسلام نے کم کہا ہے قبروں سے مانگو آپ نے کہا کہ موت کو یاد کرو وہ کہتا ہے نہیں یہ ایکسیز آف ایول آئی حدیث اس سے تقویت ہوتی ہے ان کو کل کو بریلوی کہیں گے کل انما انا بشرم مثلکم سے اہل حدیث کو تقویت ہوتی ہے لہذا ہم اپنے مصف سے یہ آیتی نکال دیں گے سارا کہیں گے نا کیوں نہیں کہیں گے سب کو پھر حق حاصل ہے کل کو کوئی اہل حدیث اٹھ کے کہے گا جی چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے وہ بڑے یہ لوگ جو ہیں وہ تبرکات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر نے سیدہ عائشہ کی بڑی بہن نے نبیل اسلام کی وفات کے بعد ایک کرتہ نکالا تیالسی کسروانی کالا جببہ جس کو گوٹ بھی لگی بھی تھی اور کہا کہ یہ نبیل اسلام کا کرتہ ہے سیدہ عائشہ کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا نبیل اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں تو یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے تو بریلوی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیضہ اصل کرنا چاہیے تو آپ نے دین کو دیکھ کے چلنا ہے یا ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے تو ان کی ان جہالتوں سے بیسے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے جب یہ اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں نا تو میں ان کے فارض کو بتا دوں کہ بھونگیاں دیں مگر لگے ہوئے ہو جی اس سے یہ لوگ خود ننگے ہو گئے ہیں کہ ان کا کریٹیریا قرآن و سنت نہیں ہے ان کا میار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت ماننا ہے جو ہمارے فرقے کو سپورٹیو ہو اور دوسرے فرقے کو سپورٹیو ہو کہ قرآن و سنت ہو تو نہیں ماننا اس لئے تارجمی صاحب کے اخلاف ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا انجام ہوئے ہیں تارجمی صاحب نے بھی ان پر چار تقویریں پڑھ دیئے ہیں پڑھ دیئے ہیں سر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہیں اللہ کے فضل سے اپنے مسجد کے ممبر پر انہوں نے مجھے کھڑا کر کے تقریر کروائی ہے خود نیچے بیٹھے ہوئے چلو ماتھا چوم لے یا کچھ اور کر لے کیا وہ تو کیا وہ تو کہتے ہیں جی وہ تو فلمی ایکٹرز کے بھی سر پر آت پھیر دیتے ہیں لیکن کسی فلمی ایکٹرز ہے جو ہے وہ انہوں نے جمعہ تو نہیں پڑھوایا تو یہ آخری درجہ میں ہو سکتا تھا انہوں نے کر دیا وہ اس لئے کہ وہ اب ان سے مایوس ہو چکے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی سے یہ بات ان کو پہلے بھی پتا تھی ذرا دلیری کر کے اب سامنے آگئے اور یہ اللہ تعالی نے ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی توفیق دے دیا اس حوالے سے کہ وہ سچائی کا علم بلاند کریں تو یہ جو مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہیں میں نے مثال دی ہے نا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت رد المختار میں لکھی ہے لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی کیونکہ بریلوی کر رہے ہیں ان کا کریٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں ہے لہذا آپ بھی ان کے ساتھ ارجنا چھوڑ دیں مولویوں سے پنگا نہ لیں مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا آپ پبلک میں محنت کریں اوہ سر بولوی تو سیکڑوں میں ہزاروں میں ہے پبلک کروڑوں میں ہے کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا کیونکہ وہ نکلے گا وہ جس کو آپ نوکری بھی دیں گے کیونکہ وہ تو نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر اس چیز کو سمجھیں کیونکہ